وہ جینا چاہتی تھی بری طرح جلا دیے جانے کے بعد بھی شاید اسی لیے جلتے ہوئے مدد کے لیے سڑک پر ایک کلومیٹر تک دوڑی بھی تھی وہ اپنے لیے انصاف چاہتی تھی اتنے بھیانک سماج میں جہاں آروپی اسے جندہ جلاتے ہیں جلی ہوئی حالت میں وہ خود پولیس کو بھلاتی ہے उन्नाव रेप पीडिता کی موت ہو گئی उन्नाव रेप पीडिता मوت سے جंग हार گئی شکروवार रात 11 बच कर 40 मिनट पर पीडिता ने दिल्ली के सबदर जंग अस्पताल में आँखरी सास दूई और बनने से पहले उसने अपने भाई से कहा था कि वो जीना चाहती है जमानत पर बहार आए आरोपियों ने प्रस्पतिवार को पीडिता पर पेट्रोल डाल कर चला दिया था खालत बिगणने पर उसे लखनाओ से दिल्ली लाया गया अब पीडिता के शवख को पोस्माटम के बाद लखनाओ ले जाया जाया پیڈیتا کا پورا پریوار ستمے میں ہے پتہ نے کہا کہ اس کی بیٹی کو بھی ویسا ہی انصاف ملے جیسا ہیدر آباد میں ملائے بہن نے کہا ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا پولیس نے تو ہماری ریپورٹ تک درج نہیں کی تھی بھائی نے کہا گناہگاروں کو فانسی پر لٹکایا جائے گوھر طلب ہے کہ ان ناؤ کے بیہار تھانہ علاقے میں 20 سال کی ریپ پیڈیتا کو دروار کی صبح 5 لوگوں نے جندہ جلا دیا تھا ان میں سے ایک آروپی نے پیڈیتا کا بلاتکار بھی کیا تھا جو جمانت پر چھوٹ کر باہر آیا تھا پھر حال گھٹنا میں شامل پانچوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جلائے جانے سے پہلے پیڈیتا نے تھانے میں شکایت درج کر بتایا تھا کہ شیوم تریویدی نام کے آدمی نے اسے پریم جال میں فسایا اور پھر رائے بریلی لے جا کر ریپ کیا اور کئی شہروں میں لے جا کر اس کے ساتھ بلاتکار کرتا رہا اور ویڈیو بھی بنا لیا جب پیڈیتا نے اسے شادی کرنے کے لیے کہا تو ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دینے لگا انصاف کے انتظار میں پیڈیتا نے اس دنیا کو الڈیتا کہہ دیا اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس پیڈیتا کے پریوار کو کیا مدد کر پاتی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پیس کرنا نہ بھولیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے